بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب فوڈ بہتیر میں میں ہوں آپ کے ساتھ پیناس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آج موسم بہت پیارا تھا بارش والا موسم تھا ہمیشہ نے فرمائش کر دی پکوڑے بنا دو میں نے سوچا آپ سب کو بھی یہ شیئر کرو ویڈیو میں نے آج چنہ دار کے پکوڑے بنایا ہے آدھا کلو قریب میں نے چنہ دار لیا ہے اس میں آدھا دس کلو میں نے لیسن کے ڈالے ہیں اور دو چار مرچی ہرے مرچی ڈالے ہیں اب اسے میں آدھا دس کلو قریب کرتا ہوں گی بہت خاصی دار ہوتا ہے آپ چاہے تو اسے سلو بٹے میں بھی پیس سکتے ہیں پر میں یہ گرین کر رہی ہوں کیونکہ میں بہت سارے کام کرنے تھے اور گرین کرنے سے بھی ٹائم کی بچا تو جاتی ہے بہت جلدی ہو جاتا ہے یہ کام ورنہ سلو بٹے میں پہلے پیستی تھی میں آپ چاہے تو اسے میں پیس سکتے ہیں بہرحال یہ میں نے مکسی زیادی یہ دی رہے ہیں آدھا دگا کے میں نے گرین کر لیا ہے اس کے بعد میں اس میں دو سے تین سامان ڈالتے زیادہ نہیں پیاز جالوں گے ایک عدد ہری مرچی ڈالے ہیں اور یہ بندگو بی کے پر میں نے باریک باریک سلائس میں کٹ لیا ہے اگر بندگو بی نہیں ہے آپ اسکیپ کر سکتے ہیں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے اس میں میں نے ایک چمچ نمک ڈالا ہے اور آدھا چمچ میں نے گوٹی میش چلی پلیکس ڈالا ہے اس کے بعد میں نے اس میں سوڈا کھانے والا بھی سوڈا ہوتا ہے وہ ایک چھٹکی اور ایک چھٹکی میں نے فوڈ کلر ڈالا ہے اور اس میں میں نے دھنیا پتی ڈال دیا ہے اور دھنیا رانے کے بعد اسے اچھی طرح مکس کروں گی یہ تمام اسے مکس ہونے کے بعد میں اسے آدھے گھنٹے کے لیے ریز دی دوں گی آدھے گھنٹے پندہ مینٹ جیسے بھی آپ کو سوٹے کروں گی یہ ریز دینے کے بعد میں اسے پھر فرائی پین میں فرائی کروں گی آج میں نے یہ دیکھیں میں نے فرائی پین پر تقریباً دو کپ آئل لیا ہے بھی فرائی کرنے کے لیے اور اس میں میں میڈیم آج رکھا ہے زیادہ تیز آج بھی نہیں ہوگا اور صرف بھی نہیں میڈیم آج میں یہ بہتنا رہی ہوں موسم بہت اچھا ہے تو آپ ست پتہ ہے آپ کی طرف کا موسم کیسا ہے آپ لوگوں نے بارش کے موسم میں اکثر لوگ پکوڑے بناتے ہیں یہ مزے کا لگتا ہے اور یہ خانے میں بھی اچھا لگتا ہے اس موسم میں بہرحال ابھی رمضان کا بھی سیزن ہے رمضان میں بھی بنانا میں نے بیسن کے بھی پکوڑے ریسپی شیئر کیے ہیں آپ میرے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں اور نہیں باتو میں اس کے لنک دیسکرپشن میں دی دوں گی آپ وہ بھی ٹرائے کریں گے بہت مزے کے ریسپی ریسپی بنتے ہیں تو آپ یہ بتائیں مجھے کیمنٹس پر بتائیے گا کیسے بھائے نے آپ لوگوں نے ٹرائے کیا ہے اور یہ جو آپ سر دوست مجھے کیمنٹس کرتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ سانیا ہے وہ میں ہاں سے انڈیا کی انہوں نے مجھے بہت اچھی طریقے سے گائٹ کیا بہت مجھے مطلب میری ڈشکو بہت سرہا تو ان کی لئے میں بہت شکر گزار ہوں اور باقی دوستوں کی لئے بھی بہت بہت شکریہ جی جیناب تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ بنایا چھوٹو چھوٹو سے کرنچی ٹائپ کے یہ دیکھیں کتنے کرنچ ہے اس کے آواز سنو رہی ہیں یہ بہت کرسپی ہوتا ہے اور بہت لزیز کھانے میں بہت مزے کا بنتا ہے تو یہ میں آپ کو کھا کے دکھاتی ہوں چھوٹا چھوٹا سمیں نے بنایا تھا اور کچھ بڑے بنائے دیں یہ دیکھیں یہ بہت مزے کی اتنی کسپی ہے یہ بس مزے یاد ہے تو دوستو آپ اپنی گھر میں ٹرائے کریں اور کمنٹ سے مجھے بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسا لگائیے چلیں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اوکے اللہ حافظ